معاملہ یہ تھا کہ حضرت غوث پاک نے یہ شرط کر دی تھی کہ میرا نام کوئی لے تو باوضو لے اور اگر کوئی بے وضو میرا نام لے گا موت آ جائے گی چنانچہ جو لوگ حضرت سیدنا غوث پاک کا نام شیخ عبدالقادر کر کر بے وضو لیتے مر جاتے تھے ایک بار آقای کائنات تشریف لائے غوث پاک سے کہتے ہیں اے فرزن اے عبدالقادر لوگ تو میرا نام وضو بے وضو لیتے ہیں کچھ نہیں بگلتا تم کوئی اتنا جلال کیوں ہے میری سنت جمال پر کیوں نہیں عمل کرتے کیوں اتنا جلال ہے رحمت اللہ العالمین نے حضرت سیدنا غوث پاک کو اب رحمتوں میں غوثہ دے دیا جمال کا سرچشمہ بنانا چاہا تو غوث پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ آج سے اب ایسا نہ ہوگا کوئی میرا نام لینے والا وضو سے لے یا بے وضو لے اس کا بگڑے گا نہیں اب اس روض سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اب اپنا فیدان کرم جاری کیا مگر بزرگان دین کہتے ہیں بے وضو اگر کہنا ہے تو غوث آدم کہلو شیخ مہی الدین کہلو مگر عبدالقادر اب بے وضو کا ہوگے تو جان تو نہ جائے گی مگر برکت اٹھ جائے گی برکت چلی جائے گی اس لیے اب بھی ان کا نام لینے کے لیے اور برکت لوٹنے کے لیے با وضو ان کا نام لینا چاہیے وضو کے ساتھ نام لینا چاہیے نارے رسالت جلدے بہت دیا وصلہ کے عالی حضر بہت سے کبیر بے لے لینا چاہیہا سا religion